پچھلے درس میں ہم نے خطبہ حجت الودا جو عرفات کے میدان میں ہوا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بران کو حکم دیا انہوں نے آزان کہی اور پھر اقامت کہی امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام نے زہر کی دو رکعتیں پڑھی اس میں قلت آہستہ دل میں پڑھی پھر انہوں نے اقامت کہی اور اثر کی دو رکعتیں پڑھی اس روز یوم الجماع تھا جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آفتاب تک کی سارا وقت بڑے اجز و نیاز سے بارگاہِ الہی میں مصروف دعا رہے ان دعاوں میں سے ایک دعا جو ہے وہ سبل الہدا میں جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر 646 پر آتی ہے اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اس طرح جس طرح ہم تیری حمد کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر اے اللہ میری نمازیں میری قربانیاں میری زندگیاں اور میری موت صرف تیرے لیے ہیں میرا لوٹنا بھی تیری جانب نے ہے اور میری میراس تیرے حوالے ہیں اے اللہ اللہم انی اعوذ بکا من شر ما یجئو به الریح ومن شر ما یلجو فی اللیلی وشر ما یلجو فی النہاری وشر بوائق الدہر اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا سبب ہوا ہو اور اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو رات میں داخل ہو اور ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دن میں داخل ہو اور زمانے کی تباہکاریوں کے شر سے بھی پنہ مانگتا ہوں اسی مقام پر دوسری دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ آپ کو خاتم النبیین ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ان ٹویلف پر مل جائے گی اسی طرح اس کو ضیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے میری قیامگاہ کو دیکھ رہا ہے میرے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے میرے حالات میں سے کوئی چیز تجھ پر مخفی نہیں میں غمزدہ اور فقیر ہوں میں تیری جانب میں فریاد کرنے والا ہوں پنہ مانگنے والا ہوں ڈرنے والا خوف زدہ اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک گناہگار ضعیف اور کمزور کی آجزی کی طرح آجزی کرتا ہوں اور تیری جانب میں اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ایک ڈرنے والا نابینا دعا کرتا ہے جس کی گردن تیرے لئے جھک گئی ہے جس کے آسو تیرے در سے بہ رہے ہیں جس کا جسم آجزی کر رہا ہے جس کی ناک تیری بارگاہ میں خواہ کالودہ ہے اے میرے اللہ مجھے شقی نہ بنانا اور میری دعا قبول فرمانا اور میرے ساتھ مہرمانی اور رحم کا سلوک کرنا اے ان سب سے بہتر جن سے مانگا جاتا ہے اور ان سب سے بہتر جو عطا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرا پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین یہ میرا پاک نبی کتنے عجزوں ان کے ساری سے اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ اور ایک ہمارا حال ہے دعائیں مانگتے بھی احسان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہم بدنصیبوں کو دعاؤں میں آجزی دے دے ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہماری زبانوں کو گداز کر دے ہمیں صدق مقال عطا فرما کہ ہم سچا بولیں سچا سوچیں ہمارے دلوں کو صاف کر دے بہت گندے ہیں ہمارے ذہنوں کو پاک کر دے بہت گندے ہیں ہماری سوچوں کو پاک کر دے بہت گندی ہیں اے میرے پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن سکیں نام کے تو ہے کام کے کوئی نہیں اللہ اکبر اس روز کی دعاوں میں سے ایک دعا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی مروی ہے مولا علی سے بھی مروی ہے سبل الہدا میں جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر 647 پر بھی آتی ہے زیاء النبی میں بھی آتی ہے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارے ملک ساری تعریف میں اسی کے لیے ساری بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے یہ دعا آپ نے بہت سنی ہوگی یہ دعا بھی میرے پاک نبی نے عرفات میں مانگی کہ اللہم جعل فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے وفی صدری نورا آئے آئے کیا الفاظ کا خوبصورت استعمال ہے صدر اور قلب میں میرے پاک نبی نے فرق کیا ہے اور بہت خوبصورت فرق ہے کہ میرے پاک پروردگار میرے دل میں نور کر دے اور میرے سینے میں نور کر دے میرے کانوں میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے اے اللہ میرے سینے کو اپنے لئے کھول دے میرے ہر حصے کو اپنے لئے آسان فرما میرے سینے کے وسوسوں سے حالات کے پرہ گندہ ہونے سے قبر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ جو فتنہ رات میں داخل ہوتا ہے اور دن میں داخل ہوتا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس کے شر سے جس کے ساتھ ہوایں چلتی ہیں اور زمانے کی ہلاکت انگیزیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اسی مقام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے اور نعمتوں کے تمام ہونے کا مسردہ سنایا گیا یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے اللہ اکبر آج کے دن کیا گھڑی کیا کیفیت ہوگی جب یہ آیت اتری ہوگی بس آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور تمہارے لئے دین اسلام چن لیا ہے کہ اب ہم اس دین پر راضی ہیں اللہ اکبر مقبولیت دعا کی یہ لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان آئے آئے ان لمحات کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان الفاظ کا تو ہم حق بھی نہیں ادا کر سکتے بس اپنے دنوں میں ایمان کی تازگی محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عاجزی دیکھ کر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے امام ابو زہرہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضور نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ بڑے عجز و نواز سے دعا امام یہ روایت بغور پڑھیں اور اس کو ابھی میں آپ سے بیان کرتا ہوں سنے اور کہیں مل جائے کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ اس کو حوالے بھی دیئے زیاء النبی میں بھی موجود ہیں پھر خاتم النبیین میں امام ابو زہرہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں اس کو پڑھیں اس کی الفاظ پر غور کریں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو غور سے سنے یہ پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہمارے لئے مانگ رہے ہیں اسی بات پر تو قرآن دلالت کرتا ہے میرا بھائی کہ تمہارے نبی کون ہے اللہ کہتا ہے پتا ہے تمہارے نبی تو وہ ہے جو تم لوگوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تم لوگوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے حریصنا علیکم تمہاری فکر انہیں رہتی ہے سارا وقت کہ تمہیں جہنم سے بچا لے کسی طرح کیونکہ وہ تو مومنین پر رعوف ہیں اور رحیم ہیں اب یہ ملاحظہ فرمائے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عرفہ کی رات کو عرفے کی رات کو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا حضور نے امت کی مغفرت اور اس پر رحمت کے لیے دعا مانگی اور دیر تک بسد عجز و نیاز اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے یہ التجا کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ وحی نازل کی کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا جن کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا مانگی ان کو بخش دیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا وہ گناہ جو میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان تھے وہ میں نے معاف کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے میرے پاک بروردگار تو اس بار پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں جنت میں سے کوئی قطع دے دے اور اس ظالم کو بخش دے لیکن اس رات کو یہ دعا قبول نہ ہوئی تو سوچو ظلم سے بچو میرا بھائی ظلم سے بچو ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ تم ہنٹر لے کر دوڑو اور یتیم کا مال کھا جاؤ یہ صرف ظلم نہیں ہے کہ تم ایک ظالم حکمران بنو نہ نہ ہم اپنی زندگی اور ویرستداروں پر کم ظلم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر کم ظلم کرتے ہیں ہماری زبانے اتنی دراز ہیں کہ رکھتی نہیں چلتی ہے کینچی کی طرح دل توڑ دیتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے لوگوں پر زیادتی کر جاتے ہیں کوئی غم نہیں ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے مان گئے انہیں پتا تھا کہ ہم کتنے بے عمل لوگ ہوں گے تو جب صبح مزدلفہ پہنچے اور وہاں پھر اپنے گرہگار امتیوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اللہ اکبر اس رات کو یہ دعا قبول نہ ہوئی لیکن جب صبح مزدلفہ پہنچے اور وہاں پھر اپنے گناہگار امتیوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے جب اپنے محبوب کو ہستے دیکھا تو عرض کیا اے میرے پاک نبی اے ہمارے پاک نبی بی ابی انت و امی ہمارے ما باپ آپ پر قربان ہو ایسے اوقات میں تو حضور ہسا نہیں کرتے آج حضور کیوں حضرے وَمَلَّذِي أَبْحَكَ میرے پاک نبی کو کس چیز نے ہسایا ہے ہمیں بھی تو وہ راز بتا دے میرا مدنی ہمیں بھی تو بتا دے ہم بھی تو ہسے اَدْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ اللہ آپ کو ہمیشہ ہستا رکھے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور وَيَدْعُو بِلُوَيْلِ وَالثُبُورِ اور میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کوابیلا کرنے لگا اس کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے ہسی آگئی اللہ اکبر یہ میرے پاک نبی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ میرا پاک نبی ہے اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو تاریخ الخمیس کی جند نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈ ان ففٹی ون میں اور پھر یہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور اس کو امام بحقی نے اپنی سنن میں بھی نقل کیا ہے سنن کی باپ میں اور باپ قائم کی ہے کتاب البعث اس کے اندر انہوں نے والنشور اس کے اندر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ زیاء النبی میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی تو سبحان اللہ ابن موفق بیان کرتے ہیں کہ ایک سال انہیں حج ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی عرفہ کی رات میں وہ کہتے ہیں میں منہ میں سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یا عبداللہ دوسرے نے جواب دیا لبئی کا یا عبداللہ پہلے فرشتے نے پوچھا تم جانتے ہو کہ ہمارے رب کے گھر کا اس سال کتنے لوگوں نے دواف کیا اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم پہلے نے کہا چھے لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا ہے پھر اس نے پوچھا تجھے معلوم ہے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے تو اس نے کہا میں نہیں جانتا تو پھر پہلے فرشتے نے کہا ان چھے لاکھ میں سے صرف چھے کا حج قبول ہوا ہے اس گفتگو کے بعد وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف لوڑ گئے تو ابن مواقفے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی میں بہت غمزدہ بہت پریشان میں نے سوچا چھے لاکھ لوگوں میں میرا تو نمبر ہی کوئی نہیں ہے اور اوپر سے صرف چھے لوگوں کا قبول ہو تو یعنی تیرا تو ہے ساری محنت گئی ہے ابن موافق ابن موافق تیری تو ساری گئی تو تو ان چھے میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں میں جب عرفات سے چل کر مشعر الحرام پہنچا تو میں نے لوگوں کا ایک امبوہ کثیر دیکھا اور پھر جب یہ خیال کرتا کہ اتنے لا تعداد لوگوں سے صرف چھے کا حج قبول ہوا ہے تو گھبرا جاتا بارحال میں لیٹ گیا مجھے پھر نیند نے آ لیا اللہ عزوجل نے مجھ پہ کرم گیا مجھے ایک دفعہ پھر خواب دکھلا دیا میں وہی دو فرشتوں کو دیکھتا ہوں کہ آسمان سے اترتے ہیں اور وہی گفتگون انہیں آپس میں کی پھر ایک نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے اس رات میں کیا فیصلہ کیا ہے دوسرے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم پہلے فرشتے نے جواب دیا ان چھے میں سے ہر ایک ایک کو لاکھ حاجی عطا کر دیئے ہیں اور ان چھے کے صدقے سارے کے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے رب کی رحمت ہے بھائیوں اور بہنوں اس رمضان میں کوشش کر کے اپنے رب کو منالو اللہ اکبر اس کو اپنے رب کو منالو اس کے ہو جاؤ اس کے بن جاؤ اس سے راضی ہو جاؤ اس کو راضی کر لیں وہ بڑا رحیم ہے وہ بڑا کریم ہے ابن موفق کہتے ہیں میں جاگہ اور خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اس واقعے کو بھی تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکانوے ہنڈرڈ ان ففٹی ون پر نقل کیا گیا ہے تو رحمتِ عالم ڈوز الحجہ کو زوالِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک اپنی امت کے لئے اور نو انسانی کے لئے اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز سے مظروفِ دعا رہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تاریخی پھیل گئی تو حضور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے حضرتِ عسامہ بن زید کو اپنی ناقا پر اپنے پیچھے سوار کیا حضرتِ عسامہ لوگوں کو بار بار تنبی کر رہے تھے ایوہا الناس علیکم بسکینہ اے لوگوں دھکم پیل نہ کرو بلکہ سکون اور اتمنان سے چرو حضور اس سفر میں جب کسی اونچی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو حضور اس وقت بھی تلبیح کے ایمان پر ور کلمات دہراتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑا دونوں نمازوں کے لئے معزن نے ایک بار آزان دی اور دو بار اقامت کہی یعنی کہ جس طرح زہر میں ہوا تھا آزان کہی گئی اقامت ہوئی زہر پڑی گئی تھی پھر اقامت ہوئی اثر پڑی گئی تھی اثر کی علیہ دہ آزان نہیں ہوئی تھی اعلان دی گئی اقامت ہوئی مغرب پڑی پھر اقامت ہوئی عشاء پڑی پھر کچھ دیر وہاں آرام پر فرمایا پھر صبح صادق طلوع ہوئی تو حضور نے اول وقت میں نماز صبح ادا کی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مارے پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام تشریف لے آئے وہاں قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو گئے پھر اللہ کی تکبیر و تحلیل اور ذکر کرتے رہے اور بڑے اجز و نیاز سے دعائیں مانگتے رہے یہاں تک کہ کافی سفیدی پھیل گئی پھر مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور حضرت فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سے کنکریاں چنتے رہے جب حضور بطن محصر یہ وہ وادی ہے جہاں پر اب رہا کے ہاتھیوں کا لشکر پر اللہ عز و جل نے ابابیل کا لشکر بھیج کر ان کو تباہ و برباد کیا تھا یہ منہ سے بہت قریب مقام ہے تو جب حضور وہاں پہنچے تو حضور نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دی حضور کا یہ معمول تھا جب کبھی ایسی جگہ سے گزرنا ہوتا جہاں کسی قوم پر عذابِ الہی نازل ہوا ہوتا تو حضور وہاں سے جلدی سے گزرتے پھر حضور منہ پہنچے سب سے پہلے جمرہ عقبہ تشریف لے گئے حضور نے اونٹنی پر سواری کی حالت میں کنکریاں ماری سورج کے طرو ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد تلبیخ ختم کر دیا گیا پھر وہاں سے منہ تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خطبے سے مشرف فرمایا امام احمد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منہ میں سب حاضرین کو خطاب فرمایا تو ہر طبقے کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا قبلے کی دائیں جانے پشارہ کر کے فرمایا کہ سارے مہاجرین یہاں بیٹھ جائیں پھر قبلے کی بائیں جانے پشارہ کر کے فرمایا کہ سارے انسار یہاں بیٹھ جائیں ان کے علاوہ جو حاضرین وہاں تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مناسق سے حاضرین کو آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ لوگ منا کے وسیع و عریض میدان میں جہاں کہیں بھی تھے حتیٰ کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن رہے تھے یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ ہے کہ آپ کی آواز ہر آدمی کو اسی طرح پہنچتی چاہے قریب بیٹھا ہو کہ دور بیٹھا ہو چاہے گھروں میں بیٹھا ہو اللہ اکبر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم اس خدبے کو انکلوڈ کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ آپ میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے اللہ تعالیٰ میرے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائے میں بڑا گناہگار بندہ ہوں سیاہگار بندہ ہوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے دعا کریں میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں خلوص کو داقل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعاف کر دے ہمارے اہل کو معاف کر دے ہمارے جو گزر گئے انہیں معاف کر دے ہمارے جو آنے والے انہیں معاف کر دے ہم سب کو ہدایت دے آنے والوں کو ہدایت دے وما علینا اللہ بلاغ تو سید سات قادری